اقوام متحدہ کے حال ہی میں ریٹائر ہونے والے افغانستان کے نمائندے کائی ایدہ نے آج انکشاف کیا ہے کہ اقوام متحدہ کے پاکستان کے اندر چھپے ہوئے طالبان کے ساتھ مذاکرات کر رہے تھے اقوام متحدہ کے اس دہشت گردوں کے سپورٹ کرنے کی خبر یورپ کے پاکستانیوں میں زبردست تشویش کی لہر دوڑ گئی اور سرکردہ پاکستانیوں نے اقوام متحدہ کی مضمت کی اس صورتحال پر لال نظیر احمد سے ہم نے برسلز میں تبادلہ خیال کیا جی لارڈ صاحب سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا یو این کے ابھی ریٹائر ہونے والے نمائندے طالبان کے ساتھ مذاکرات کرنے کا جو دعویٰ کیا گیا ہے اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں یونائیٹڈ نیشنز کے ریٹائر ہونے والے کیا ہائیڈے کی یہ سٹیٹمنٹ بڑی خطرناک ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یونائیٹڈ نیشنز نے طالبان کو پاکستان کے اندر سپورٹ کیا ان کے ساتھ نگوشیئٹ کیا اور آج اس نے یہ کنفیس کیا ہے کہ چودہ سے زیادہ لیڈران جن کا تعلق ملہ عمر اور جو لیڈرشپ ہے ان کے ساتھ بھی رہا ہے اور پاکستان کے اندر وہ ان کے ساتھ نگوشیئٹ کرتے رہے ہیں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یونائیٹڈ نیشنز نہ تو صرف طالبان اور ٹرررس کو پاکستان کے اندر سپورٹ کرتی رہی ہے بلکہ ان کو پرٹیکٹ بھی کرتی رہی ہے اور خدا جانے کہ ان کو کیا فینینشل سپورٹ بھی کرتے رہے ہیں یا نہیں یہ بڑا بہت ہی بینصافی کی حد ہے ایک طرف انٹرنیشنل کمیونٹی چاہے وہ امریکنز ہوں یا یورپینز ہوں پاکستان کو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان is not doing enough اور جب پاکستان اپنی سرحدوں کے اندر کوئی بھی طالبان کو پکڑے ان کو arrest کرے تو اس وقت وہی United Nations کہتا ہے کہ ان کو arrest نہیں کرنا چاہیے تھا جو لوگ اگر criminal ہیں یا تو طالبان criminal ہیں اور یا وہ نہیں ہیں اگر وہ criminal ہیں تو ان کو پکڑنا چاہیے اگر نہیں ہیں تو پھر پاکستان کے اوپر pressure ڈالنے کی کیا مثال ہے ایک طرف پاکستان کے لوگ مر رہے ہیں اور طالبانی اناثر کے ہاتھوں پامال ہو رہے ہیں اور دوسری طرف اقوام متحدہ دہشت گردوں کی حمایت کرتی ہے اس پر آپ کیا کہیں گے United Nations نے واضح طور پر آج کہہ دیا ہے کہ وہ طالبان کے ساتھ نگوشیٹ کرتے ہیں اور طالبان کے ساتھ وہ انگیج رہے ہیں اور پاکستان کے اندر اس سے ثابت ہوتا ہے کہ United Nations کا ان کو support کرنے میں کوئی کردار ہے دوسری بات یہ ہے کہ ایک طرف وہ دنیا پوری اور United Nations بھی پبلکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ طالبان کے ساتھ نگوشیٹ کرنا پاکستان کے لیے دینجرس ہے امریکہ برطانیہ یورپ اور یہاں برسلز کے لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ طالبان کے ساتھ نگوشیٹ پاکستان کو نہیں کرنا چاہیے کیونکہ پاکستان جو ہے وہ طالبان کو appease کرنے کی کوشش کر رہا ہے پاکستان پہ بانیاں لگاتے ہیں اور پھر United Nations کا representative جو افغانستان میں موجود ہے اور دنیا سب کے سامنے بی بی سی پہ یہ کہتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ نگوشیشنز میں تھے اور جو پاکستان نے arrest کی ہے اس کی وجہ سے ہمارا جو کام ہے وہ رک گیا ہے کتنی یہ double standard hypocrisy ہے کہ ایک تو بلکہ منافقت کی حد ہے کہ آپ ایک طرف جو ہے انہی کو terrorist کہتے ہیں اور دوسری طرف انہی کے ساتھ آپ نگوشیٹ کریں وہ بھی پاکستان کے اندر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے حالات میں پاکستانی حکومت کا کیا رد عمل ہونا چاہیے میرے خیال میں پاکستان کی حکومت کو واضح طور پر دنیا کو کہنا چاہیے تھا immediately کہ یہ جو United Nations کے representative جس نے آج یہ confession کی ہے ان کے actual بلکہ میرے خیال میں پاکستان کی intelligence services اور جو ادارے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ ان کی involvement بلوچستان کے اندر کتنی ہے اور پھر پاکستان کے دوسرے علاقوں میں کتنی ان کی involvement ہے اور پاکستان کے اندر جو suicide bombing ہیں اور جو طالبان کر رہا ہے اس میں بھی ان کو expose کرنا چاہیے کہ اس میں اور جب ہمیں پتا ہے کہ suicide bombing کسی western target پہ ہو تو یہ terrorist ہیں اور جب مسلمانوں کے وہ پاکستانیوں کے اوپر ہوتے ہیں تو یہ ان کے ally بن جاتے ہیں جن کے ساتھ یہ negotiate کر رہے ہیں یہ منافقت کی حد ہے پاکستان government کو expose کرنا چاہیے اور حقائق دنیا کے سامنے لانے چاہیے آپ اس موقع پر جو ہے وہ پاکستانی community جو کہ بیلجیم میں مقیم ہے اور پاکستانیوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے میرے خیال میں بیلجیم کے جو پاکستانی ہیں وہ بڑا important role play کر سکتے ہیں کیونکہ برسلز یورپ کا capital ہے یہاں پہ جتنی بھی policy چاہے وہ economic policy ہو یا political policy ہو وہ یہاں پہ بنتی ہے اور آپ کا اتنا important role ہے کہ وہ آپ پاکستان کی بھی مدد کر سکتے ہیں اور پوری مسلم امہ کی مدد کر سکتے ہیں اس لیے کیونکہ اگر آپ mainstream society کے اندر engage ہوں اگر آپ mainstream political process کے اندر engage ہوں اور سچائی کے اوپر اگر آپ بات کر سکیں تو میرے خیال میں اس میں پاکستان کو بھی اور مسلمانوں کو بھی اس کا فائدہ پوچ سکتا ہے شکریہ شکریہ